بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا سب سے پہلے تو میری معذرت میں نے ایک وی لاغ میں آج سے پہلے غالباً پرسوں جو وی لاغ پبلش کیا اس میں میں نے کہا تھا کہ عمران ریاض ملک سے باہر چلے گئے ہیں میری انفرمیشن غلط تھی لیکن اس کی بنیاد موجود تھی اور وہ یہ ہوا کہ پی ایم این نے ہر طرف یہ خبر پھیلائی اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی عام تھی اور اس کے علاوہ جنرلس پیس پہ بات کر رہے تھے کہ عمران ریاض چلے گئے ہیں ملک سے عمران ریاض نے اس سے پہلے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ اب تمہیں پکڑا تو تیری زبان جو بہت بولتی ہے اس کو ہمیں ایسا خراب کر دیں گے کہ تو بول نہیں سکے گا تو غالباً میرا اندازہ تھا کہ شاید اسی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلے گا میں نے عمران ریاض کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے دو تین دفعہ ٹیلی فون کیا بلکہ زیادہ میرے خیرہ چار پائیں دفعہ کیا ہوگا لیکن اس کے ٹیلی فون سے جواب نہیں تھا اس کے بعد پھر میں نے ان کے قریبی جو جنرلسٹ ہیں ان سے ایک دو سے پوچھا تو ان نے کہا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے سوچ سے اندازہ یہ کیا کہ عمران خان عمران ریاض غالباً ملک سے باہر چلے گئے اور یہی سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف خبر پھیلائی گئی نون لیگ نہ آپ کو پتا ہے جھوٹ میں ماہر ہے چنانچہ اسی ازمشن پہ میں نے بھی یہ کہا لیکن آج جب عمران ریاض کو ہم نے عمران خان کے کنٹینر پہ دیکھا تو پھر پتا جلا کہ وہ اچانک ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا اس نے سب کو کہ وہ اچانک کہیں سے باہر آیا ہے غالباً ہائیڈنگ میں تھا یا جو بھی تھا سامنے نہیں آیا تھا عمران ریاض کی تو بات ہوئی میں آج صحافت پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں صحافت کا پیشہ جو حقیقی طور پہ اس کو اس پیشے پہ کام کرتے ہیں اپنی پوری ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اگر ان کے حالات دیکھے جائیں تو صحافت کا پیشہ مقدس بھی اور بہت ہی مشکل بھی ہے ابھی کل کہیں دیکھ لیجئے واقعہ کہ یہ صدف نعیم جو چینل فائیو کی تھی ایک چینلسٹ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹی وہ کور کر رہی تھی اس لونگ مارچ کو اسی کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی پتا کرنے کی کوشش کی اور پھر اس سے آج کل کے میڈیا ٹیلوین چینلز اور مختلف جو گروپس ہیں صحافیوں کے ان کے بارے میں بھی تھوڑی سوچ بیچار کی سطف نعیم ایک بالبچے دار خاتون گھر کا خرچہ چلا رہی تھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے میاں کو بہت کم آتے ہیں تین ماہ سے اس کو چینل فائیو نے تنخواہ نہیں دیوی تھی پھر جب یہ لونگ مارچ کے ساتھ اس کو جانے کا ٹاس دیا تو اس کو کوئی گاڑی پروائیڈ نہیں کی گئی یہ لفٹ لیتی رہی مختلف لوگوں سے پہلے جی این این کی گاڑی سے یا لاہور سے ان کے ساتھ بیٹھ کے آگے آئی اوبیسلی ہر ایک کے ساتھ اپنا عملہ ہوتا ہے اس کو اتنی جگہ نہیں ہوتی لیکن منہ سماجت کی کسی نے بٹھا لیا سو جی این این والوں نے ساتھ بٹھایا لونگ مارچ کا سفر کچھ تیہ کرا دی انہوں نے گھر میں بچوں نے بھی منع کیا کہ جب ٹرانسپورٹ وغیرہ نہیں دی تنخواہ بھی نہیں دیتے تو آپ نہ جائیں لیکن اوبیسلی ایک ذمہ داری تھی جو چینل نے دی وی تھی تو اس کے لیے وہ نکل پڑی اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل پڑی سوال یہ ہے کہ اب یہ جو چینلز ہیں یہ اپنے ورکرز کو کیوں ان کا یہ برا حال کرتے ہیں ہماری صحافی طبقے میں ایک ایسی گروپ بندی ہے ہیو اینڈ ایف نوٹس کی صحافت یا صحافت کے پیشے سے جو لوگ منسلک کے کام کرتے ہیں ہمارے ہاں بشمار ٹیلی وین چینلز کھل گئے اور اس شعبے میں ایک لحاظ سے بڑی ایکسپینشن ہوئی کہنے کو بشمار لوگوں کو جابز ملے لیکن یہاں پہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہ انکر حضرات ہیں جو ٹیلی وین پہ بیٹھ کے وہیں سے سکرین کے اوپر آ کے تو گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں گھنٹے کا اس سے پہلے ایک دو گھنٹہ تیاری کرتے ہیں ان کی جو حامدن ہے وہ سات لاکھ سے لے کے پینتیس لاکھ رویہ مہینے تک ہے پرونے انکرز اتنے زیادہ پیسے مانگتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں یہ لوگ ہیں جو کیمرامین ہیں باہر جو رپورٹر کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی کم اور ان کو کئی کئی مہینے تنخواہ نہیں دیتے ہیں ان میں پھر وہ بھی گروپ ہیں جو کہ مثلا آرمی بیشنگ آرمی بیشنگ کرتے ہیں کچھ صحافیوں کا ٹوڑ ہے جو آرمی بیشنگ کرتے ہیں ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں کچھ صحافی ہیں جو صرف خوشامت کا کام کرتے ہیں ان کو اس کے بھی مل جاتے ہیں کچھ صحافی جو ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کو بھی پیسے مل جاتے ہیں لیکن یہ صحافی کیا ان کیمرامینوں یا ان رپورٹرز کے بغیر کام کر سکتے ہیں ان کی جیویں تو گرم ہو گئیں لیکن باقیوں کا کیا بنے گا صدف کو عمران خانے بھی اور پرائیم ملسٹر شباز شریف نے بھی اعلان کیا پتہ نہیں دیتے ہیں یعنی لیکن اعلان دونوں سائٹ سے ہوا ہے پچاس پچاس لاکھ کا اگر اس کو ملتا ہے تو کچھ اس کے بچوں کے لیے کفارت کا کوئی ذریعہ بن جائے گا لیکن باقی لوگوں کا حال دیکھئے ان کو نہ تو کوئی میڈیکل فیسیلیٹی ہے کوئی تحفظ نہیں اگر یہ کوئی گر جاتا ہے کوئی اس کی فیکچر ہو جاتا ہے ہڈی ٹروڑ جاتی ہے چینل کی ذمہ داری نہیں ہے یہ اتنا تقریف دے عمر ہے میرے پاس کیمرامین یہاں پہ آتے رہے ہیں پروگرام کروانے کے لیے اب مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ کیمرامین جاتے ہوئے رو رہا ہے کہ تین مہینے سے پیہ نہیں ملی اور میں اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر سکا میرے بچے کو سکول سے نکال دیا جائے گا کوئی ادھر صحافی ریپورٹر آیا ہے وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب اتنے مہینے سے پیسے نہیں ملے مکان کا قرائے نہیں دیا مالک مکان نکال دے گا بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ایک پنکہ اور ایک آدھا اور کوئی اپنائے ساپ چلائیں تو تب بھی بل جو ہے وہ ساتھ آٹھ ہزار روپے کا بل آ جاتا ہے تو جس شخص کو تنخواہی اس کی بیس سے پچیس ہزار ہے اور وہ بھی اس کو نہیں ملتی وہ کدھر جائے گا سو صحافت کے پیشے میں نہ صرف اصلاحات کی ضرورت ہے بلکہ یہاں پہ بہت بڑے اتصاب کی ضرورت ہے ان لوگوں کی جو مالکان ہیں میڈیا ہاؤسز کے اب یہ چینل فائیب اگر لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتی تو اس کو چلتے رہنے کا کیا حق ملتا ہے پہنچتا ہے کیوں نہیں حکومت اس کا چیک کرتی اور اس چینل کو بند کرتی یہ چینل جو ہے یہ لوگوں کو تنخواہ کا جھانسہ دے کہ ان سے کام لیتی جا رہی ہے لیکن چینل پیسے نہیں دے رہے وہ صرف ان کا نہیں ہے میں نے اور بھی چینل کا چیک کیے دو تین چینل کے علاوہ باقی اکثر چینل کا مسئلہ ہے کہ یہ جو غریب گربہ طبقہ نیچے والا اس کو نہیں دیتے جبکہ جو انکرز ہیں ان کو نہ دیں تو وہ تو شو نہیں کرے گا ان میں بھی بعض کو مسئلہ ہوا میں جانتا ہوں بعض خواتین بیچاری چھوڑ گئیں اس میں دو تین خواتین کا مجھے پتہ ہے اس میں آسمہ چودری تھی ایک چھوڑ گئی اس کو تنخواہ نہیں دی کوئی پانچ سی مہینے پھر وہ اور بھی بچارے اپنے دکھ بتاتے رہتے ہیں کیسے وہ کام کریں گے اپنی جانوں کو خطر میں ڈانے جو لوگ فاتح میں جا جا کے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اگر ان کو پیسے نہ ملیں اور اگلے دن وہ مارے بھی جائیں تو پھر یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ کسی نے توجہ ادھر نہیں دی صحافت میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے اگر آپ خبر لینے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں تو وہ تو بات اور ہے لیکن اگر آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کے مول بن کے کام کرتے ہیں تو وہ پھر آپ دیکھ لیجئے وہ صحافت تو نہیں ہے یا ایسی طرح آپ آرمی بیشنگ کے کسی سے پیسے لیتے ہیں تو یہ صحافت تو نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت میں یہ واقعہ ہوا تھا اور وہاں پہ اجمل کساب کا قصہ آیا تھا تو ہمارے لوگوں ان بڑی اچھی صحافت کی تھی کہ لوگوں کو پگڑ پگڑ کے اجمل کساب کے گھر پہنچا دیا پتہ نہیں اس کا گھر تھا یا نہیں اور پاکستان کو دنیا کے سامنے مجرم بنا کے پیش کر دیا اس میں میاں نواز شیصہ بھی شامل تھے اور حمد میر وغیرہ بھی یہ لوگ بھی شامل تھے تو یہ ہے کہ صحافت اگر تو بے حصولی کی بنیاد پہ چلے گی صحافت اگر اپنی اجار ادھاری قائم کرنے کے لئے چلے گی تو یہ صحافت نہیں اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دائی ہے کہ جب آپ پیسے نہیں دیتے ان صحافیوں کو تنخواہ نہیں دیتے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی اجرت دو آپ نہیں دیں گے آپ گناہ کارے تو حکومت کا نور سنینا چاہیے مجھے صدف کے معاملے میں دیکھ کے تو بڑا افسوس ہوا سن کے کوشش کرنی چاہیے گی یہاں اصلاح لوگوں کو پیسے میں آج کے لئے اتنا ہی ہے فاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات بات